آپ کے استقبال ہیں ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں آج میں آپ کے لئے لے کہا ہوں تاریخ یعنی ہسٹری این آئی ایس ٹویلت کلاس سبق نمبر پندرہ کوڈ نمبر تین سو پندرہ لیسن نمبر ففٹین ہے اور ہمارا یہ فون نمبر ہے اگر آپ کو نوٹس وغیرہ چاہیے پریکٹیکل چاہیے اسائیمنٹ وغیرہ یہ پی ڈی ایف وغیرہ چاہیے یہ ہیل بک چاہیے تو آپ ہم سے آن ٹیک کر سکتے ہیں آل آور انڈیا آپ تک پہنچ جائیں آن لائن آف لائن جیسے بھی آپ چاہیے تو پہلا سوال ہے کہ پانی پت کی پہلی جنگ کی مختصر تفصیل بتائیں پانی پت کی جو پہلی جنگ ہوئی تھی اس کے بارے میں بتانا تو دہلی کے سلطان ابراہیم لوڈی اور مغل حملہ آور باہر کے درمیان اکیس اپریل پابر کے درمیان اکیس اپریل پندرہ سو چھبیس کو ہوا پہلی جو جنگ ہوئی تھی ابراہیم لوڈی اور مغل حملہ آور بابر کے درمیان ہوئی تھی پندرہ سو چھبیس میں ابراہیم کے پاس ایک لاکھ تک کی فوجتی دوسری طرف بابر کے پاس صرف بارہ ہزار سپائی اور بڑی تعداد میں توپے دی جنگ کی برطری فوجی کاروائیوں اور خاص طور پر توپوں کے نئے اور محسر استعمال کی وجہ سے بابر نے ابراہیم لوڈی پر فتح فیصلہ کن فتح حاصل کی لوڈی نے میدان جنگ میں ہی جان پانی پت کی پہلی جنگ کے نتیجے میں دہلی اور آگرہ پر بابر نے قبضہ کر لیا اور مغل خاندان ہندوستان میں کام کرنے لگا اس طرح اس کے بعد دوسرا سوال ہے کہ پانی پت کی دوسری جنگ پر مختصر تفصیل بتائے تو یہ ہے کہ پانی پت کی دوسری جنگ کو پانچ نومبر پندرہ سو چھپن کو شہنشاہ ہیم چندر ارو کرمادیا ہیمو اور مغل اکبر کے درمیان لڑی گئی اس جنگ میں ہیم چندر کے پاس مغلو سے تین گناہ زیادہ فوش تھی لیکن جنگ میں ایک واقعی کی وجہ سے وہ جنگ ہار گیا ایک ایسے حالہ ایک وجہ ہو گئی تھی جس کی ویسے اسے جنگ ہار نہیں پڑا یہ واقعہ ہیم چندر کی آنکھ میں تیر لگا جس سے وہ بہوش ہو گیا یعنی اس کی آنکھ کے اندر تیر لگ گیا تھا وہ بہوش ہو گیا اور وہ فوج اور وہ وہ فوج جو اس کے ساتھ تھی اسے مردہ سمجھ کر میدان سے بھاگنے لگی اور مغل جی تھی وہ فوج نے سمجھا کہ بھئی جو ہے ہیم چند جو ہے مرگیا ہے تو وہ ہی بھاگ گئی اس پتے کے بعد دہلی پر مغلو نے قبضہ کر لیا اور ایک بار پھر ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی گئی پانی پت کی دوسری جنگ کے نتیجے میں دہلی اور آگرہ اکبر کے قبضے میں آگرہ اس لائے کے نتیجے میں تک دہلی کے لیے مغلو اور افغانوں کے درمیان جاری جد و جہد کا بلا آخر فیصلہ مغلو کے حق میں ہوا اور دہلی کا تک اگلے تین سو سال تک مغلو کے پاس رہا ہے اس طرح سے یہ ہوا تیسرا سوال ہے کہ پانی پت کی تیسری جنگ کی مختصرن بیان کیجئے پانی پت کی تیسری جنگ چودہ جنوری سترہ سو اکسٹھ کو مراتو اور افغانستان کے حکمران احمد شاہ عبدالی کے دنیا لڑی گئی اس جنگ میں دونوں طرف سے بھاری پوچھتی حالانکہ مراتو کی تعداد قدر کم تھی جنگ کے آگاز میں مراتو کو بھاری ہاتھ تھا لیکن آخر میں عبدالی جیت گیا پانی پت کی تیسری جنگ میں اٹھاروی صدی کی سب سے پوکار جنگ سمجھی جاتی ہے اس سے مراتو طاقت کو کافی نقصان پہچا اور انگریزوں کے لیے پورے ہندوستان پر حکومت کرنے کا دروازہ کھل گیا دوسری طرف اگرچہ عبدالی جنگ جیت چکا تھا لیکن اس جنگ میں اس کی فوجی طاقت تباہ ہو گئی اور اسے دوبارہ کبھی دیلی پر حملہ نہیں کیا ٹھیک ہے ٹیسری پانی پت کی چھوٹا سوال چھوٹا سوال ہے کہ سترہ سو ستہاون ہیس میں پولیسی کی جنگ کیوں اہم ہے جب پولیسی کی جنگ کی وہ کیوں اہم ہے پولیسی کی جنگ بنگال کے نواب سراجد دولہ اور اسٹ انڈیا کمپنی کے درمیان لڑائی کا نتیجہ یعنی ان دونوں کے درمیان اسٹ انڈیا کمپنی جیسے کہ آپ جانتے ہیں انگریزوں کی انگریز جو آئے تھے وہ اسٹ انڈیا کمپنی کے بہانے اندوستان پہ آئے تھے اور اندوستان پہ خبزہ کر لیا تھا تو نواب سراجد دولہ جو تھا اس کے اور انگریزوں کے سراجد دولہ نے انگریزوں کو فوڈ ویلیم خلیقوں تباہ کرنے کا حکم دیا جس سے انگریزوں نے انکار کر دیا سراجد دولہ نے انگریزوں سے کہا کہ بھئی آپ جو اپنا فوڈ ویلیم کالیج دکلگتہ میں بنایا اس کو تباہ کر دیا انگریزوں نے بنگال کے درمیان تعلقات کو کٹائی میں ڈال دیا جس سے اس واقعی کی خبر مدراز پوچی تو انگریز سخت ناراض ہوئے انہوں نے سراج دورہ سے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا بلیک روم کو یہ حادثہ ہوا تھا جو جس کی وجہ سے انگریز ہو گا ہے ناراض اور اس نے انہوں نے بدلہ کا فیصلہ کیا کہ ہم سراج دورہ سے بدلہ لیں گے تیئیس جون سترہ ستاون کو دونوں نے پالیسی کے میدان میں فوجیوں کا مقابلہ ہوا لیکن میر جعفر کی غدداری کی ویسے سجاج دولہ کو شکست ہوئی گھر کا بیدی لنگ کا ڈھائی یہ والی بات ہو گئی میر جعفر نے غدداری کری اور سراج دولہ کو حال نہ گوا اگلا سوال ہے بکسر جنگ کی وجہات کیا تھیں بکسر یا بکسر بکسر کی جنگ بنگال کے نواب میر قاسم عبد کے نواب سراج دولہ اور مغل حکمران شاہ عالم ثانی اور انگریزوں کی مشترگہ فوجوں کے درمیان لڑی گئی دیان سے سنی اگلا اسے دوبارہ کے بکسر کی جنگتدی بنگال کے نواب میر قاسم عبد کے نواب سراج دولہ اور مغل حکمران ثانی اور انگریزوں کے مشترکہ فوج کے درمیان لڑی گئی چاروں لڑنا اپس میں بائیس اکتوبر سترہ تو چو سٹھ کو بکسر کی رلائی میں متحد ہندوستانی فوج کو شکست ہوئی شاہ علی اللہ اور شاہ عالم نے علابات کمپنی کے گورنر کاروائی کے ساتھ معایدہ کیا اس معایدے کے تحت کمپنی کو بنگال بیہار اور ریسے کی دیوانی حقوق دیئے گئے جس سے کمپنی کو ان علاقوں پر محصول اصول کرنے کے اختیار دیئے اسی دوران میر جعفر کو دوبارہ بنگال کا نواب بنا دیا گئے کیونکہ وہ جو ہے ان کے حقمتہ اور ان کا ساتھ دے رہا تھا اس وحیسے جو ہے اسے دوبارہ جو ہے بنگال کا نواب بنا دیا گئے اس کے بعد بھائی چھڑا سوال ہے مغلیہ سلطانت کی زوال کی کیا وجوہات تھی مطلب کن وجوہات کی وجہ سے مغلیہ سلطانت کا زوال ہوا مغلیہ سلطانت کی زوال کی وجوہات میں کمزور و ناہل بات کے مغل مغلق مران ہے غیر ملکی حملہ شاہی دربار میں دھیرے بندی سرداروں کی اخلاقی زوال کسی بھی سلطانت کے جو زوال کی اب زواب olan وہ یہ ہے کہ کمزور و ناہل مغلق مران حمiformان ہو گئی ہے غیر ملکی جوہتیں حملے ہوئے اور جوہ تھی شاہی دربار میں دھیرے بندی کے سرداروں کی اخلاقی زوال اخلاق ب�ogi گند ہوگئے تھے سرداروں کے مراتح طاقت کا عروج اور مراتح فوج کی کمزوری قوم پرستی کا احساس کا فقدان کی آمد اپنے قوم سے محبت نہیں دی یورپی کمپنیاں وغیرہ نمائی تھی باہر کے قائم کردہ مغلیہ سلطان اورنگزیب کی موت کے بعد کمزور کر دی اور اورنگزیب کی موت ہی تو اور یہ کمزور ہو گا ہے اس کے بعد ساتھوہ سوال ہے کہ مراتو کے عروج کے اسباب کیا تھے جو مراتے تھے ان کے جو عروج یعنی عروج کے تھے ترقی کو کامیابی کو اور اوپر چھڑت مہاراشت میں رہنے والے اور مراتی بولنے والے اندوستانیوں کو مراتا کہا جاتا یہ خطہ پہاڑوں جنگلوں اور کئی جگہوں پر خستہ حال ہونے کی وجہ سے انتہائی ناقابل رسائی مطلب یہاں تک پہنچنا بہت مشکل تھا کیونکہ یہاں پہاڑ تھے جنگل تھے اور خستہ حالات تھے اس وجہ سے مہاراشت کے جغرافیائی حالات نے مراتو کو بہادر مہنتی مضبوط اور طاقتور بنا دیا مہار کے جغرافی حالات کے سے جہاں کی پتریلی کم ذرخیز زمین اور صحت بخ شاک و عوانے مراتو میں بہت سی خصوصیات پیدا گی اسی لئے ایک سیاسی قوت کے طور پر اوبرا کچھ مہرخین کے مطابق مراتو کے عروج کی وجہ ایک ناقابل سپارتکار ہنرمند سپاہی اور شیواجی جیسے عظیم لیڈر تھا آٹھ بس حوال ہے اس کے اندر انگریزو اور حیدر علی کے درمیان ہونے والی لڑائی کو بتایا حیدر علی جو ٹیپو سلطان کے جو ہے والد تھے ان کے بارے میں حیدر علی ایک محبے وطن سلطان تھے انہوں نے انگریزو کو ملک سے باہر نکال دیا تھا نتیجہ تھا ان کے انگریزو کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رہے اور دونوں کے درمیان کشمکش کی صورتحال پیدا ہوئے ہیں کیونکہ وہ اپنے وطن سے محبت کرنے والے تھے ہندوستان سے محبت کرنے والے تھے اس وحیسے انگریز نفرت کرتے تھے حیدر علی ایک پرجوش شخص تھے اور اپنی سلطنت کی وسط دینا چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ اپنے جو دیش ہے اس کو وسط ملے جب اس نے بہت سے علاقوں پر غبضہ کیا تو انگریزو کو برداشت نہ ہوا اپنی ریاست میں تجارت کو فروغ دینے کے لیے وہ اپنی سلطنت کو سمندر تک پھیلانا چاہتا تھا اور اس کام میں وہ فرانسیسیوں کا تعاون چاہتا تھا انگریزو اس کام میں رکاوٹ ڈال رہے تھے انگریزو نے ماہی اور کموان پر غبضہ کر لیا انگریزو کی اس فتح سے حیدر علی کا سبر ختم ہو گیا اور وہ جنگ پر اتر آئے دوسری انگلو میسور جنگ کے موقع پر حیدر علی نے ایک بار فی نظام اور مراتو کو انگریزو کے خلاف اکسا کر اپنے ساتھ لیا دوسری انگلو میسور جنگ کے موقع پر حیدر علی نے ایک بار فی نظام اور مراتو کو انگریزو کے خلاف اکسا کر اپنے ساتھ لیا انگریزو کو ماہی اور قبضہ کر لیا اور حیدر علی کو چیلنج پیش گیا یہ ساری لڑائی اب اس کے بعد آخری اس کا سوال ہے کہ ٹیپو سلطان اور انگریزو کے درمیان تعلقات کا ذکر کریں اس سے پہلے انگریزو اور حیدر علی کے درمیان تعلقات کا ذکر تھا اب یہاں پہ ٹیپو سلطان کے بارے میں یہ آخری سوال ہے حیدر علی کی موت کے بعد ان کے بیٹھے ٹیپو سلطان میسور کا سلطان بنا شہر میسور بھی کہتے ہیں اپنے والد کی طرح انگریزو کا سخت دشمن تھا دونوں ایک دوسرے کی توسی کو روکنا چاہتے تھے اس نے اپنے والد کی موت کے بعد دوسرے انگلو میسور جنگ جاری رکھی جس کا اختتام انگلور کا معایدے پر ہوا لیکن کاروان واپس ٹیپو سلطان کو دبانا چاہتے تھے اس کے لئے کوئی بہانہ تلاش کر رہا تھا یہ تیسری انگلو میسور جنگ دونوں کے درمیان شروع ہوئی لارڈ ویلیرز کے دور میں ٹیپو کو انگریزو کے ساتھ کشیدگی معایدے کی وجہ سے پیدا ہوئی ٹیپو نے معاید اتحاد کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اس کے نتیجے میں ویلری نے چوتھی انگلو میسور جنگ کا اعلان کیا ٹیپو سری لنکا پٹنا کے محاصرے میں بہادری سے لڑتے ہوئے مارے گئے ان کی موت کے ساتھ ہی انگلو میسور جنگ ختم ہوئی امید ہے کہ آپ کو یہ جو کوششن ہیں اس کے اندر نو پسند آئے ہوں گے سبق نمبر پہ اندر آئے گے اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہے تاکہ آپ کو اسی طرح سے ہم کوششن سمجھاتے رہیں اور اگر آپ کو پی ڈی ایف اسائیمنٹ یا آن لائن کلاسس چاہیے تو آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں ہم آپ کو دیں گے انشاءاللہ شکریہ